اسلام علیکم فرنڈز آج میں شروع کرنے جا رہا ہوں پی ایچ پی کا میکا کورس میں اس کو میکا کورس اس لیے کہوں گا کہ اس کے اندر ہم کور کرنے جا رہے ہیں پی ایچ پی کے ساتھ سیم سرور اپاٹی سرور اس کے بعد می ایسکیویل ڈیٹا بیس کو مونگو کی ڈیٹا بیسز یہ دونوں ڈیٹا بیسز کے انٹیگریشن پی ایچ پی کے ساتھ اس کے کرٹس کے فنکشن اور جو بھی ہے وہ ہم سیکھیں گے اس کے بعد ہم جو ہے فارمز کی طرف آئیں تو جیکیوری کی ہم اس کی ویلیڈیشن اور ایچ ایکس کو سیچھیں گے جس کے تھو ہم جو ہے نا ڈیٹا پوسٹ کروائیں گے گیٹ کروائیں گے بغیر ہم لوڈ کیے اس کے بعد ہم کوڈ اگنائٹر فریم ورک جو پی ایچ پی کا بہت ہی پاپولر فریم ورک ہے اس کو یوز کریں گے اس کے سٹرکچر بنائیں گے پھر ہم اس کو سلم فریم ورک پی ایچ پی کا کو یوز کریں گے یہ وہ فریم ورک ہے جس کے طرح ہم ڈینیویک اپی ایز بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم ویو جے ایس کو یوز کریں گے جو کہ ایک فرنٹ اینڈ فریم ورک ہے اس کو بھی ہم پی ایچ پی کے ساتھ انٹی کریٹ کریں گے کوڈ اگنائٹر کے تھو اس کے بعد ہم اچھا اس کے بیسک سٹیپ ہم جو سٹارٹ کرنا جا رہے ہیں پہلے ہم بیسک سیکھیں گے پی ایچ پی کے اس کے بعد زیم کی انسٹالیشن کریں گے جس کے اندر ہمیں واجی اور پی ایچ پی اور مائی اسکویل مل جائے گا پھر ہم کوڈ اگنائٹر کو تھوڑا سٹیڈی کریں گے اور اپنے بلاغ ایک ہم بنانے جا رہے ہیں جس کا ہم بیسک سٹرکچر اس کے اندرے ڈیزائن کریں گے کیوں جیسے کہ دوستو آپ پتہ یہ ایک ایم بی سی فریم ورک ہے تو ہمارا ایک اچھا سٹرکچر بننے جا رہا ہے اس کے بعد ہم کرد کو سکھیں گے کرد مائی اسکویل کے ساتھ پی ایچ پی کے ہمیں فارم بڑھیں گے ایچ ٹی ایم ایل ایٹی سی اور اس کو یوز کرتے ہوئی سے اس سٹائلنگ کریں گے پھر اس کے اندر ہم جو ہے اس کو مائی اسکویل کے ساتھ انٹیریٹ کر کے ڈیٹا گیٹ پرپوسٹ ڈیلیٹ ایٹی سی کریں گے اس کے بعد ہم جے کیولی کے ساتھ اس کی ویلیڈیشن فارم بھی کرنا سکھائیں گے آپ کو جسمیں ہماری جانتی قرار ہوگی اس کے بار ہم ایچ ایس کی طرف جائیں گے ایچ ایس کے بعد ہم اونگو کا جائیں گے یہ ڈیٹا ہی سی کریں گے یوز کریں گے Lumology ہی ساتھ اس کی جو آنکھ کیسے ہوتی ہے جس اے کس کی کچھ بھی اکاپربinek کیسے ہوں گے اس کے بعد ہم میں ایک جاوا سکرپٹ کاноваpering ہے جعور شروجیلہ دور معلوم بعدچ جابرک پر یاوریا وجہ اس کی جس کو کا ویلیڈیشن کریں گے دور معلوم tu کہ بتائر ہے ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہیں اپنے بلوگ کی اپی ایز بنائیں گے سلم فریمورک کو یوز کرتے ہوئے تو دوستو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں آپ کے آپ سے ایک بیسک کاف پی ایچ پی کے ساتھ